ہیلو فرنس تو بہت سارے کمنٹس آ رہے تھے کہ بٹر چکن کی ریسپی شیئر کریں تو آج میں آپ کو بتاؤں گا ہوتل اور ریسٹرنٹ میں بٹر چکن کیسے بنا جاتا ہے بٹر چکن کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے بینہ سکیپ کے دیکھنا ہے تو چلی فرنس ریسپی کو شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک پوشن بون لیچ چکن لیا ہے اگر آپ چاہو تو آپ بید بون کا بھی یوز کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہمارا کام ہوتا ہے چکن کو اشے سے دو لینا تو یہاں میں نے چکن کو اشے سے دو لیا دو تین پانی سے سب سے پہلے چکن کو مہر نیڈ کر لیتے ہیں تھوڑا سا نمکہ ایڈ کریں گے اس کے بعد تھوڑی سی ریڈ ویچ پورٹر ایڈ کرنی ہے تھوڑا سا حالتی پورٹر ایڈ کریں گے اس کے بعد تھوڑا سا دھنیا پورٹر ایڈ کرنا ہے اس کے بعد ہم دھنیا ایڈ کریں گے تو یہاں پہ میں دو چمچ دھنیا کے ڈال رہا ہوں دھنیا ہمارے تھوڑا تھکی ہونا چاہیے اگر آپ کے بعد تھک دھنیا نہیں ہے پتلہ ہے تو آپ اس کو کپڑے میں باندھ کے رکھ سکتے ہیں اور دس منٹ تک باندھ کے رکھیں گے آپ کا دھنیا بھی اسی طرح سے تھک ہو جائے گا اس کے بعد چکن کو ان مسالوں کے ساتھ اشے سے مکس کریں گے تاکہ میر چمسالے کا ٹیسٹ چکن کے اندر تک جلا جائے اس کے بعد چکن کو اسی مرنیشن میں پانچ سے داس میٹھ تک ایسے ہی رہنے دینا ہے تو یہاں میں نے ایک کڑائی لیا ہے سب سے پہلے اس میں دو چمچ اوائل ایڈ کریں گے اوائل جیسے ہی گرم ہو جائے گا اس کے بعد جو چکن میں نے اٹھ کر کے رکھا تھا اس کو ہم شیلو فرائی کریں گے اگر آپ شیلو فرائی نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ فرائی کر کے بھی چکن کو گریوی میں ڈال سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک ایک پیس کر کے سارے چکن کو شیلو فرائی کرنے کے لئے کڑائی میں ڈال دیا ہے اس کے بعد کڑائی کو کبر کر کے رکھ دینا دس منٹ کے لئے جب تک چکن شیلو فرائی ہوگا تب تک گریوی کی تیاری کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے آدھا کے جی ریڈ گلر کے ایک دم پکے اور ٹیماتر لیا ہے ٹیماتروں کو اچھے سے پہلے دو لینا ہے اس کے بعد اس کی ہم نے کٹنگ کرنی ہے ٹیماتروں کی جو آئیس ہوتی ہے اس کو سب سے پہلے ہم نے نکالنا ہوتا ہے تو اس طریقے سے ہم نے ساری کی ساری آئیس جو ٹیماتر کی ہے وہ نکال کے رکھ دینی ہے اس کے بعد ٹیماتروں کی کٹنگ کریں گے ٹیماتروں کو رفلی کٹنے ہیں ایک کے دو پیسیز یا ایک کے چار پیسیز تو اس طریقے سے آپ بھی ٹوماٹروں کی گٹنگ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک پین لیا دو چمچوں آئل آئڈ کریں گے آئل جیسے ہی گرم ہو جائے گا تھوڑے سے خڑے مسالے آئڈ کریں گے موٹی لاچی دو شوٹی گرین لاچی تھوڑا سا تیج پتہ اس کے بعد تھوڑا سا ثابت جیرہ آئڈ کریں گے خڑے مسالوں کو تھوڑی دیر تٹکنے دینا ہے تب ہی ان کا فلیور ایکٹیویٹ ہوتا ہے گریوی میں اس کے بعد یہاں پہ میں نے پانچے لسن کی کلنگیں لیے وہ بھی اسی میں ایڈ کر دیں گے اس کے بعد آدھرک لیا تھا وہ بھی ایڈ کر دیں گے تین چار ہر ایمیت چلی تھی جن کو دو دو پیسیز میں کٹ کے رکھا تھا اس کے بعد وہ بھی ایڈ کر دیں گے اس کے بعد یہاں پہ میں نے دو پیاج لیے تھے پیاج کو میں نے چار چار پیسیز میں کٹ کے رکھا ہے اس کے بعد ہم پیاج کو بھی ایڈ کر دیں گے اس کے بعد گیس کی فلم آن کرنی ہے اور تھوڑی دیر کے لیے ان کو اشی سے بون لینا ہے تاکہ ان کے انتر جو کچھی سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے اس کے بعد جو ٹوماتر رفلی کا ایڈ کر رکھے تھے وہ بھی اسی گریوی میں ایڈ کر دیں گے اس کے بعد یہاں پہ میں نے چار مگ جلی ہے وہ بھی گریوی میں ایڈ کریں گے اس کے بعد یہاں پہ میں نے ٹوٹا کاجو لیا ہے اگر آپ چاہو تو فل سائز کاجو کا بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد کاجو بھی اسی میں ایڈ کر دیں گے اس کے بعد ایک چمچ چینک ایڈ کریں گے اس کے بعد ایک چمچ ریڈ میچ پوٹر ایڈ کریں گے اس کے بعد ایک چمچ نمک ایڈ کریں گے اس کے بعد گریوی کو کنٹینیو پلٹا چلاتے رہنا ہے جب تک ٹوماتر میش ہوں گے تب تک کنٹینیو پلٹا چلاتے رہیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹماٹر اشی سے میش ہو چکے ہیں اشی سے مکس ہو گئے ہیں اس کے بعد اس میں پانی ایڈ کریں گے پانی کی گوانٹری ہم نے تھوڑی زیادہ ہی رکھنی ہے جب تک گریبی کو بوائل آئے گا تب تک چکن کو چیک کر لیتے ہیں چکن کو چیک کر لیتے ہیں جو ہم نے شیلو فرائی کرنے کے لیے رکھا تھا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو چکن شیلو فرائی کرنے کے لیے رکھا تھا وہ ایک سائٹ سے تو پک چکا ہے دوسری سائٹ سے اس کو کم سے کم پانچ سے سات منٹ لگیں گے پکانے میں سارے کے سارے چکن کو دوسری سائٹ سے پلٹی کر کے رکھ دینا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارا کا سارا چکن میں نے دوسری سائٹ سے پلٹی کر کے رکھ دیا ہے اس کے بعد پانچ منٹ کے لیے اس کو کبر کر کے رکھ دیں گے پانچ منٹ کے بعد چیک کریں گے پانچ منٹ ہو گئے ہیں چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چکن کو میں نے پانچ منٹ تک پکایا تھا چکن جو ہے وہ سارا پک کے تیار ہو چکا ہے اب ہم نے ایک پلیڈ لینی ہے اور پلیڈ میں سارا چکن نکال کے رکھ دینا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چکن اشے سے پک چکا ہے گریبی جڑا کے رکھیتی اس کو چیک کر لیتے ہیں گریبی کو بوائل ہوتے ہوئے لگ بگ 20 منٹ ہو گئے ہیں گریبی چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں گریبی اشے سے بوائل ہو چکی ہے اشے سے میش بھی ہو چکی ہے اب ہم نے گیس کی فلیم بند کر دینی ہے اور گریبی کو اشیر سے تھنڈے ہونے دینا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں گریبی اشیر طرح سے تھنڈے ہو گئی ہے اس کے بعد اس کو نا ہم مکسر جار میں پیس لیں گے تو یہاں پہ میں نے ایک مکسر جار لیا ہے اور ساری گریبی پیس کے رکھ دینی ہے تو یہاں پہ میں نے ایک کڑائی لیا ہے سب سے پہلے ایک بڑا سا کیوب بٹر ایڈ کریں گے بٹر کو اشیر سے ملٹ کر لینا ہے بٹر جیسے ہی ملٹ ہو جائے گا اس کے بعد ایک چمج ریڈ میچ پوٹر ایڈ کریں گے اس کے بعد جو مکسر جار میں گریبی پیس کے رکھی تھی وہ بھی ایڈ کر دیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو میں نے گریبی پیس کے رکھی تھی ساری کی ساری گریبی ایڈ کر دی ہے اس کے بعد جو جار کو تھوڑی سی گریبی لگی رہتی ہے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کرنا ہے اور وہ بھی اسی میں ڈال دینا ہے اس کے بعد گیس کی فلم ہائی کر دینے اور کنٹینیو پلٹا چلاتے رہنا ہے اس کے بعد مسالے ایڈ کر لیتے ہیں سب سے پہلے نمک ایڈ کریں گے نمک ہم نے تھوڑا ہی ڈالنا ہے نمک ہم نے پہلے بھی ڈالا تھا اس کے بعد تھوڑا سا گرم مسالہ پوڈر ایڈ کریں گے اس کے بعد ایک چمچ دنیا پوڈر ایڈ کریں گے کافی اشف فلیور آتا ہے بٹر چکن میں دنیا پوڈر کا اس کے بعد ایک چمچ چکن مسالہ پوڈر ایڈ کریں گے اور مسالوں کو ہم نے اشی طرح سے گریبی کے ساتھ مکس کر لینا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے چکن پکا کے رکھا تھا وہ بھی آپ گریبی میں ایڈ کر دیتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سارا کا سارا چکن جو پکا کے رکھا تھا سارا کا سارا گریبی میں ایڈ کر دیا ہے اس کے بعد کنٹینیو پلٹا چلاتے رہنا ہے اگر آپ کو لگے کہ آپ کا چکن تھوڑے ڈرائی ہونے لگا ہے تو تھوڑا سا پانی ڈال سکتے ہیں تو یہاں پہ میں پانی ایڈ کر رہا ہوں تھوڑا سا اس کے بعد چیننی ایڈ کریں گے تو یہاں پہ میں دو چم میں چیننی کے ایڈ کر رہا ہوں جب بھی ہم بٹر چکن بناتے ہیں جہاں تو ہم چیننی کا یوز کرتے ہیں یہاں تو ہم ٹوماتو ساس کا تو اب ہم نے بٹر چکن کو قبر کر کے پکانا ہے پانچ میٹ کے لیے اگر کم پکا ہوگا تو پک بھی جائے گا تھوڑا سا دم بھی لگ جائے گا پانچ میٹ ہو گئے ہیں چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ میٹ تک ہم نے چکن کو قبر کر کے پکایا تھا اس کے بعد ہم ایک بڑا سا کیوب سے بٹر کا ایڈ کریں گے بٹر چکن بنا رہے ہیں تو بٹر ہم نے تھوڑا زیادہ ہی ڈالنا ہے اس کے بعد ہم بٹر چکن میں فریش کریم ایڈ کریں گے اگر آپ کے بعد فریش کریم نہ ہو آپ دودھ کی ملائی بھی ڈال سکتے ہیں تو یہاں پہ میں دو بڑے چمچ کریم کے ایڈ کر رہا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آلموسٹ بٹر چکن بان کے تیار ہو چکا ہے اس کے بعد ایک چمچ روستر کسطوری میں تھی ایڈ کریں گے کافی اشہ فلیور آتا ہے بٹر چکن میں روستر کسطوری میں تھکا اس کے بعد روستر کسطوری میں تھک ہو پہ ہم نے بٹر چکن کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے جو نارمل کسطوری میں تھی ہوتی ہے لاسٹ میں وہ بھی تھوڑی سی ایڈ کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بٹر چکن بان کے تیار ہو چکا ہے اس کے بعد ہم نے گرم گرم سرف کر دینا ہے اب بٹر چکن ہم نے سرف کرنا ہے تو یہاں پہ میں نے ایک ہنڈی لی ہے سب سے پہلے جتنے پی سیس ہیں سارے کے سارے ڈال دینا ہے اور اوپر سے ڈال دینا ہے گریوی فرنس اگر ویڈیوشی لگی ہوگی چینل کو سبسکرائب کریں لائک شیئر کمنٹ کریں اور کمنٹ کر کے جرور بتانا کہ آپ کو بٹر چکن کی ریسپی کیسے لگی گارنش کرنے کے لیے اوپر سے تھوڑی سی مول کریم ڈال دینا ہے اور تھوڑی سی ڈال دینا ہے کسطوری میں تھی تو چلیے فرنس ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ